اسلام علیکم ناظرین میں سید سرور چشتی گدی نشین خادم جاروکش خاک نشین خادم خاجہ آستانہ آلیہ اجمی شریف حضرت خواجہ مہیندن چشتی رحمت اللہ علیہ المعروف غریب نواز میں کنٹرو بورسری سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں جب سے مولانا تاریخ جمیل صاحب کی دستار بندی کیے بھائی یہ ہنگامہ کیوں پر رکھا ہے کسی کی بھی دستار بندی کرنا ہمارا سول پہر اراغٹیو ہے ہم چاہے جس کی دستار بندی کرے ہمیں سب کسی کی پوچھنے کی ضرورت کیا ہم رہا چلتے کی کر دیں دستار بندی شاید لوگوں کے یہ علم میں نہیں لیکن ہندوستان کی لوگ تو اس چیز کو جانتے ہیں نا اچھی طرح خاص طور سے اگر پاکستان کی لوگ نہیں جانتے ہیں تو یا دنیا کے دیگر خطہ کی لوگ نہیں جانتے ہیں کہ آستان ہے عالیہ حضور غریب نواز میں شبر ہر مسالک کے لوگ آتے ہیں چاہے وہ دیوبندی ہوں بریلوی ہوں اہلِ عدیس ہوں سلفی ہوں کھوجے ہوں آگا خانی ہوں بوری ہوں ہر کوئی آتا ہے اور ہر ایک کی دستار بندی ہوتی یہ تو رہی ان کی بات دوسری طرف ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں سکھ حضرات آتے ہیں ہندو حضرات آتے ہیں حتیٰ کے جیوز آتے ہیں فرام اسرائیل وہاں کے ایمبیزر انڈیا میں اسرائیل ایمبیسی مارک شوفر آئے ان کی دستار بندی کی یہ ہم اہلِ طریقت والوں کا کام ہے ہم محبتیں باتتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ ال خلق و آیال اللہ ہم اہلِ طریقت کے ماننے والے ہیں اور یہ مسلک میں یہ ہو گیا وہ مسلک میں ہو گیا یہ تیہ کرنے والے کون ہوتے ہیں کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسلک لے کر آئے تھے کیا غریب ناس کوئی مسلک لے کر آئے تھے ہم اہلِ طریقت لوگ ہیں بھئی اور ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں پڑھتے ہیں کہ آئی کی لاحٹ شورت ہے ہم چاہے اور مسلک کو تیہ کرنے والا ہوتا کون ہے ان کی دستار بندی کرنے کی دو خصوصی وجہ ہے ایک یہ ایک تو یہ کہ بھئی سن لے آپ ہم سادات ہیں علی ذاتے ہیں اور مشرب بن چشتی ہیں ہمارا شجرہ طریقت حضرت علی علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے اور انہوں نے خوش زمین پہ حل چلایا ہے مولانا طریق جمیل صاحب نے بہت کٹھن کام کی کوئی معمولی بات نہیں ہے ایسے ماحول میں علی کا نام لیا پھر دوسرے بزرگان دین اور علیہ کاملین سے بے حد بے پناہ محبت میں جب گیا مجھ سے گلے مل کے پھوٹ پھوٹ کر رہا ہے دست بوسی کی جو سی چیز یہ کس طرح سے انہوں نے سلطان انہیں حضور غریب ناس کا نام لیا اب بھی آپ ان پہ فتوے لگاتے ہیں تو وہاں فتوے لگا لوگوں کو پریشانی ہو گئی ہے کہ یہ ہو گیا رہا ہے اتفاق کیوں پیدا ہو رہا ہے ہماری تو روزی روٹی تفریق میں چلتی ہے اگر اتیاد ہو گیا تو ہمارے تو دھندے بند ہو جائیں گے تو بھائی ہم اتیاد چاہتے ہیں اور دوسری ہم اندوستان پاکستان کے ماہ بین تعلقات بھی بہتر چاہتے ہیں اس خطے میں امن و امان چاہتے ہیں واسودیوہ کٹم بھوے کے ماننے والے ہیں اور ہمارے آستانے پہ ہر مذہب ملت کے لوگ آتے ہیں ساڑھے آٹھ سو سال سے الحمدللہ ہماری میرا سے آستانے کی چابیاں کلید برداری گویا کی باریداری ہم قدام خاجہ کی آستانے کی رسومات ہم باتے ہیں ایک عام ہو یا خواست ظاہر ہو اس کو ہم زہرت کراتے ہیں سلاتین وقت ہو امرا ہو فضلہ ہو مشائق ہو یا ایک عام آدمی ہو پرائم نسٹر ہو پریزیڈنٹ ہو یہ ہمارے معاملات ہمارے اختیار کی بات ہے یہ چھوٹی چھوٹی سوچ ہمارے کہیں نہیں لگتی ہے اور ہمیں انہیں کہیں فرق نہیں میں پڑتا ہے اور آپ عقیدوں کے باننے والے کون ہمارا یہ عقیدہ ہمارا وہ عقیدہ کون ہو آپ عقیدے کے باننے والے لوگ کون ہو اس کو کہہ اور دیکھیں اہلِ بیعت کی محبت اور اولیاء کی محبت اللہ جس کے دل میں ڈالے یہ کسی مسلک کی میراس نہیں ہے کئی سادات تو ایسے بھی ہیں کچھ سادات اور مشاہد جو کہ حضرت علی کے بھائی عقید کی سنت پوری کر رہا ہے تو ایسے بھی ہیں ہاتھ نام علی کا لیتے ہیں شجرہ علی کا چلاتے ہیں ہاتھ علی کے چمواتے ہیں اور گیت کئی اور کے گاتے ہیں ہم ان میں سے نہیں ہیں ہم اس چوکٹ کے نمخار بھی ہیں اور اپنی جت کے بھی وفادار ہیں حضرت ابو طالب کے اور ہم بنو آدم سے محبت کرتے ہیں اور محبت کا بیغام ہر جگہ بارتے ہیں فی امان اللہ السلام علیکم